بسم اللہ الرحمن الرحیم عرشِ الٰہی کے گرد گھومنے والی تسبیح السلام علیکم ناظرین آج ہم ایسی تسبیح کے فضائل و برکات پیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ یہ تسبیح عرشِ الٰہی کے گرد گھومتی رہتی ہے اس تسبیح کے فضائل میں نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو وہ تسبیح یعنی سبحان اللہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ ہے یہ کلمیں عرشِ الٰہی کے گرد گھومتے رہتے ہیں ان میں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہت کی طرح آواز ہوتی ہے اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سامنے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لئے ایک ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے تسبیح کے فضائل و برکات ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خوبصورت الفاظ میں اللہ کے ذکر کی یہ تسبیح کرنے والے کی فضیلت بیان کی کہ جو شاید ہی کسی اور تسبیح کے لئے بیان کی ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے تو یہی تسبیح اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا ذکر کرتی رہتی ہے اور جس شخص کا ذکر بارگاہ الہی میں بار بار ہو رہا ہو تو اس پر ہر وقت اللہ کی خاص نظر رہتی ہے اس لحاظ سے جس شخص کو اللہ پاک کے سامنے جتنا زیادہ یاد کیا جائے تو اتنی ہی تیزی سے رحمتیں اس پر نشاور ہونے لگتی ہیں اس شخص میں ایسی روحانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے وسیلے سے وہ اللہ سے جو جائز دعا مانگتا ہے اگر اس دعا کا پورا ہونا اس کے حق میں بہتر ہو تو اس کی وہ دعا جلد قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے انشاءاللہ اگر آپ بھی یہ تسبیح جائز مقاصد یعنی شادی میں آسانی جادو کا توڑ دشمن کے شر سے حفاظت کاروبار میں ترقی میاں بیوی میں محبت سفر میں آسانی اولاد نرینہ تنگ دستی سے نجات بیماریوں سے شفاہ دیگر مسائل کے حل کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بعد اس نماز فجر یہ تسبیح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ پانچ سو ایک مرتبہ اول و آخر گیارہ بار دروت پاک کے ہمرا تلاوت کریں انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے یہ تسبیح آپ کی زندگی میں اتنی تیزی سے خوشیاں سکون کامیابیاں صحت و تندرستی اور روحانی برکات لے کر آئے گی کہ آپ خود بھی ان رحمتوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبت میں جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی شخص اس تسبیح کا پابند ہو جائے اور یہی عمل آپ کی اور ہماری آخرت سمار دے آمین مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزید کریں شکریہ اللہ حافظ